السلام علیکم میں ہمارس خاند فل ٹائم ایٹیور ڈیجیٹل مارکٹر اج کسی ویڈیو میں ہمیں بات کروں گا کہ ہم نے جو ہے ای کامرس کے جو ہمارے چل رہا ہے ایل سی ڈی اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں ابھی تک اور انشاءاللہ مزید بھی سیکھیں گے سب سے پہلی بات جو ہے علی خان سواتی بھائی سرٹ کی ہمیں اچھی بات پتہ کیا لگی کہ وہ ہمیں برینڈنگ بھی سکھائیں گے کہ برینڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے اور کوئی بھی ایک برینڈ جب لانچ کرتا ہے اپنی چیزیں تو وہ کس چیزوں کو دیکھ کے لانچ کرتا ہے اور پھر وہ اپنی جو آگے کی فیوچر کی مارکٹ ہے نا وہ اس کو دیکھتا ہے تو پہلی چیز میں نے یہ سیکھی کہ کوئی بھی ایک برینڈ جب آپ اپنا لانچ کر رہے ہیں تو ایسے انداز انہوں نے ہوای نہیں لانچ کر دیتے کیونکہ فیل ہونے کی چھانسز ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے اچھی ریسرچ کرنی ہے ان سے میں نے یہ چیز سکھی کہ ریسرچ ضروری ہے ریسرچ ایک آمرس کی بزنس میں انہوں نے سکھایا لیکن یا ہم کسی بھی بزنس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے کام اس پر ہم کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں ایک آمرس کے ریلیٹڈ بتایا گیا اور پاکستان میں رہ کے ہمارے پاس بہت بڑی مارکٹ ہے اس پر اگر ہم کام کریں گے ایک آمرس پر ہم اچھے خاصے بلینئر بھی بن سکتے ہیں ملینئر تو بن ہی سکتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگے گا لیکن آپ نے اچھی ریسرچ ہوگا رکھی اور بہت ساری چیزیں ہیں اچھی برینڈنگ کی ہے تو انشاءال آپ گروہ کرنگ بھی کامیاب ہوں گے اور ایک چیز جو انہوں نے بتائی تھی آپ لوگ کو یاد ہوگا ان کا لائشہ کے نام سوری اگر برینڈ جانا غلط لے رہوں ان کا ایک برینڈ ہے کریم کے حوالے سے جو فیمیل کے فیسز ہوتے ہیں وہ کلرز کے لیے نیوز کرتی ہیں تو ایکسپینیس انہوں نے شیئر کیا اس کو میں اپنے ورڈز میں بتاتا ہوں بیسکلی کیا ہے کلائنٹ کا ٹرسٹ گیند کرنا پاکستان میں تھوڑا مشکل ہے انہوں نے کہا کیا ریک آرڈر آیا وہ کینسل ہونے والا تھا کہ اس کو کم ملی تھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے مسئلہ کہ کوریر رولر سے ٹوٹ جاتا ہے یا کچھ بیسروں مسئلہ ہوتا ہے تو ٹرسٹ گیند کرنے کے لئے انہوں نے فری میں دو گفت دے دیئے اور سیم چیز میں آپ نے کربار میں بھی اپلائی کرتا ہوں آپ لوگ کو بھی دو گفت ملیں گے یہ مقز کے جو بندہ ان ویڈیوز کو آئین تک دیکھے گا اس کو سمجھ آ جانی ہے میری باتوں کی کیا جو چیزیں میں بتا رہا ہوں کیا ہے تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئے نا کہ آپ نے ٹرسٹ گیند کرنا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتا ہے فوڈ پانڈا ہے وہ ڈسکاؤنٹ کیوں دیتا ہے تاکہ وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کوئی بھی بندہ اگر بات کرتا ہے کہ کھانا آرڈر کرو آنلین تو ذہن میں پہلے کیا چیز آتی ہے فوڈ پانڈا کہیں پہ بھی ہم جاتے ہیں کہ گاڑی مانگاؤ کچھ مانگاؤ کریم ذہن میں آتا ہے اُبار یہ اور چیزیں بعد میں آتی ہیں لیکن سب سے پہلے کریم آتا ہے اور اس میں ایسی اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں فری لانسنگ کے علاوہ تو فری لانسنگ بھی ایک طرح سے آتی ہے کہ کوئی بندہ بھی اے کی سرویسز دے رہا ہے تو کہلے کا مجھ سب کیا ہے کہ یہ کامرہ جنہیں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹ سے پہلے آپ نے اپنی مارکیٹ دیکھنی ہے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے اسی پروڈک کے نش کے حساب سے آپ کام کرنے بھی اور اس میں بھی مایکرو نش پہ جائیں گے تو آپ کے چانسز گرو کرنے کے زیادہ ہوں گے بیسٹ ہوگا تو یہ ایک سمارائز سی وہ چیز کے علاوہ انہوں نے سٹیٹس بتائیں لیکن سٹیٹس یاد نہیں ہوتے بندے کو وہ سکرین شیئر کر کئی بندہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ تو الڈی دیکھ ہی چکے ہیں اور گوگل کو خود ہی بھی دیکھ سکتے اتنا آپ کر لیں محنت جو مجھے یاد تھا اور میں اپنے الفاظ میں سمجھ ہوں کیونکہ پریکٹیکل لائف میں یہی چیزیں ہیں کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے کون سا پروڈک لانچ کرنا ہے کس سٹی میں کس لوکیشن پر لانچ کرنا ہے جیسے انہوں نے ہمیں کچھ انٹرنیشنل برینڈز تو پاکستان میں کیوں کام نہیں کر رہے کہ وہ امریکہ اور ہر جو کنٹریز کے لوگ ہیں ان کے حساب سے فیس وغیرہ ان کے حساب سے وہ ڈیزائن کرتے ہیں وہ کریم اب پاکستانی ہم لوگ ہیں ہماری سکن اور یہ بہت ساری چیزیں پانی وغیرہ اور عادات وغیرہ انگریزوں سے ٹوٹلی چینج ہے کچھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں صحیح بات جو اندہ صورت یاسین پڑھتا ہے اور صبح کی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر آپ دیکھیں گے نورانی وہ ہوگی مطلب ایک نیچرل چھمک ہوگی کوئی بیوٹی بیوٹی وہ استعمال نہیں کرے گا میں یہاں پہ کسی بیوٹی کریم کی برائی نہیں کر رہا نورکیوں کو پسند ہوگی ہے لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ احمداللہ مسلمان ہے تو ہمارا عقید ہے کہ ہم اس چیزوں کو اگر فالو کریں گے تو ہمارا دین اور دنیا مطلب ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی اسی طرح سے ایک اچھے ای کامرس بیزنس مین ہے تو آپ چوبیس گھنٹے پتے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں بہت سارے لوگ شاید ابھی ان کا ذہن نہیں مان رہو گئے لیکن مسلمان کے چوبیس گھنٹے آپ کو پتا عبادت ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں وہ ہمارا عبادت میں شمار ہوتا ہے اگر ہم نسنت طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کھانا ہماری عبادت کنسیڈر ہوتا ہے صرف نماز پڑھنا عبادت ہے اب وہ نماز بھی ہے لیکن اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اچھے تعلقات وہ اگر صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں چاہے میں یوٹیوب پہ ابھی کام کر رہا ہوں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں عبادت کر رہا ہوں کیوں کہ میں اپنے ٹائم نکال کے آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں گائٹ کر رہا ہوں تو بس یہ ایک سمپل سی لوجک ہے میں آپ کو ساتھ میں اسلامی بھی دیا اور ان کی وہ باتیں بھی بتائیں باقی انشاءاللہ جیسے ایسے سیکھیں گے آپ لوگ مجھ سے فیس ٹو فیس وہاں پہ کلاسز جو ہےنا قویسننگ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آزا انسیٹیوٹ میں اسلام آباد میں ملتے ہیں منڈے کی دن آپ لوگ کے کوئی قویسن ہوئے یوٹیوب کے ریلیٹڈ تو مجھ سے پور سکتے ہیں میں یوٹیوب پہ 2016 سے کام کر رہا ہوں ارننگ بھی کر رہا ہوں اور آپ لوگ کو بھی بیس پیشیس جو ہےنا میں دیتا ہوں تینکیو اسلام علیکم آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہےنا دوسرے سٹیز سے آئے ہوں میں اسلام آباد سیکھنے کے لئے جیسے میں خود ہی بھی پشاور سے ہوں الحمدللہ میں ارننگ بھی کر رہا ہوں اور میرا اپنا چھوٹا بزنس بھی ہے دوسرا تو کہنے کا مقصد کہا ہے کہ آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ نے بہت اچھی ڈیسیزن لیے اچھے ٹائم پر کیونکہ دیکھیں کوئی ایج نہیں ہوتی سیکھنے کی آپ کو پیشن ہونا چاہیے کہ آپ کوئی نمی چیز سیکھوں گا کیونکہ آپ اپنے آپ پر انیویسمنٹ کر رہے ہیں جیسے ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ اسے ہم اچھے لگتے ہیں لیکن ہم اگر اپنے ذہن پر کام نہیں کریں گے انیویسمنٹ نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے یہ چیز ذہن میں رکھیں اگر ہم نے گروہ کرنا ہے تو ہم نے اپنے ذہن پر کام کرنا ہے تو ہی ہم گروہ کریں گے بس یہ سمپل سا لوجک ہے اس کو سمجھ لیں اور دوسری بات پتہ ہے کہ آپ لوگ کے لئے گفٹ بھی میں لاؤں گا انشاءاللہ وہاں پہ میں اناؤنس کروں گا کہ کیا criteria ہے آپ لوگ میں دو سے تین بندوں کو میں گفٹ بھی کروں گا یہ مارس تینکیو بائی بائی